بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ہر میں نے اپنے چینل کے دور اس میں نے نکل رہا تھا کہ جس نام کے فضائے اور معنی کے متعلق بتانے ہیں وہ ہے یا سبور آپ نے میرے اس ویڈیو کو شروع سے لکار تک ضرور دیکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا میرے بیڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اس ورسنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے جس آدمی نے پڑھا جنت میں داہل ہو گئے جس نے ایجاد کیا وہ جنت میں داہل ہو گئے اس کے علاوہ اس ورسنہ کے بارے میں ہے کہ جس آدمی نے پڑھ کے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئے بے شک بے شک اللہ ترکی ذات کا دعاوں کو قبول فرمانے والی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے رب کو یاد کرو صبح و شام اور غفرت کرنے والوں میں سے مت ہونا بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ سواب کی چیز ہے ہمیں چاہے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیرتے چاہتے بیتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں اسور حسن یا سبور اس کے معنی ہیں صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اس نام کے بھی بہت سے خضائر ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نام کے فضیلت یہ ہے کہ اس حسم کا کسرت سے بیرت کرنے والا بہت زیادہ برداشت کرنے والا اور سخت سخت پرشانی میں بھی صبر سے کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی اس نام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشکل ترپیش ہو تو اسے اسم پاکو ایک سو پینتیس مرتبہ یعنی کہ وان ہنڈرن ان تھلٹی فائیو دفعہ پڑے اور بار گئے خداوندی میں دعا کریں تو صبر و سکون حاصل ہوگا اور مشکل حال ہو جائے گی اس حرف اللہ تعالیٰ کی اس نام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نوکر سے اس کا اکا جا حاکم یا بادشاہ نراض ہو جائے جا کوئی شخص اپنے بیوی سے سخت کلام نہیں کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نصف شب کو اور دن میں دفعہ دفعہ کو یہ اس سے مبارک ایک ہزار ایک سو مرتبہ پڑے اور خدا سے دعا کریں اور ایک ہفتہ تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ مراز ضرور پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ بچے کی جدائی سے بیچین ہو اور اسے کسی طرح سبر نہ آتا ہو تو جی اس سے مبارک ایک ہزار مرتبہ پڑے پانی پر دھم کر کے اسے بنائیں انشاءاللہ عورت کو سبر آ جائے گی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو رنجو غام مشکت اور درد یا کوئی پرشانی ہو تو وہ اسے مبارک کو اس اسے مبارک کو تیتیس مرتبہ رہتانا پڑے تو دل کو چانس کو مل جائے گا ہمیر ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے میری سوی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اللہ حافظ